شاید عبد الرحمان امن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں ان دس بزرگوں میں سے ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی اسرائی مبشارہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے وہ بہت سمتہ تاجیر ہیں بڑے تاجیر ہیں بہت بڑی ان کی تجارت بہت مالدار وہ بڑے رائے والے حضرت عمر کے ساتھ ایسے رہتے ہیں جیسے کبھی وزیر رہتا ہو ہاں حصرائے والے انہوں نے اپنی ساری زندگی کا نچوڑ بتایا کیا بتایا نچوڑ بتایا پوری امت کو کیا نچوڑ بتایا پوری زندگی تجربہ اور نچوڑ یہ بتایا کہ اِنَّا وَجَدْنَا خَيْرَ الْخَيْرَ فِي الْكُرْحِ ہم نے ساری خیر ناگواریوں ناگواریوں کے راستے سے پائی کس راستے سے ناگواریوں کے راستے سے ہم نے ساری خیر پائی کیونکہ اللہ کا راستہ ہے ناگواریوں والا اللہ کا کام عیش والا تو ہے نہیں آرام والا تو ہے نہیں یہ ناگواریوں والا راستہ سب سے پہلے نفس کو ناگواری ہوتی ہے کہ نفس ہے نہیں چاہتا اس کام کو پھر حالات ناگواراتے ہیں یہ تو وہ فرماتے ہیں ہم نے ساری خیر اپنی زندگی میں کس راستے سے پائی کہ ناگواریوں کے راستے سے پائی یہ ہم کو سبق دیا تھی ان کے کام کرنے والوں کو کہ تمہارے کام میں ابتداء ناگواریوں سے ہوگی کہاں سے ہوگی یہ مولانا یوسف فرماتے تھے کہ اس کام میں ابتداء ناگواریوں سے ہوگی سب سے پہلے ابتداء آدمے کرنے والوں سے وہ ہی نہیں چاہتا اللہ کے کام کو جی ہاں اس کے طرف سے بھی ناگواری ہے پھر ماحول پھر بہت سی چیزیں تو حضرت فرماتے تھے کہ دین کے کام کے لئے دعوت کے لئے چلو گے تو سب سے پہلے تمہارے سامنے ناگواریوں آوے گی مشکلات آوے گی تو کیا کرے ناگواری کے وجہ سے چھوڑ دے فرماتے تھے اگر ناگواری کی وجہ سے چھوڑ دیا تو جو چیز مشکل ہے وہ مشکل تر ہو جائے گی یعنی اور مشکل ہو جائے گی اس لئے ناگواری کے وجہ سے اسے چھوڑا نہیں جائے گا کہ برداشت کر لو دعا مانگو شبر کرو تاکہ اللہ راستہ نکالے تو فرمائے یہ ابتداء ناگواریوں سے ہوگی اور انتہا کامیابیوں سے ہوگی پھر انتہا میں کیا ہوگی کامیابی آوے گی ناگواری ختم ہوگئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتداء میں لوگ تھوکتے تھے اور آپ کی بات ہوتی تھی تو شور مچاتے تھے یہ کرتے تھے لوگوں کا ذہن بگاڑتے تھے جو لوگ ناواقف ہوتے تھے اور وہ مکہ آتے تھے تو ان کا ذہن بگاڑتے تھے کہ دیکھو اس آدمی کی بات مت سننا اس آدمی کی بات سنوگے تو تمہارے اندر اختلاف ہوگا بیٹا باپ سے علق ہو جائے گا بیوی شہر سے علق ہو جائے گا باپ سے علق ہو جائے گا اس نے ہمارے خانداموں میں ناگا تفرقہ ڈالا ہے نا اتفاقی اس آدمی نے ڈالی ہے یہ ہوتا ہے طریقہ یہ باطل طریقہ ہے کہ دوسروں کا ذہن بگاڑو یہ نہیں کہ دوسروں کو راستہ بتاؤ یہ باطل کا طریقہ ہوتا ہے یہ بدنام کرو ذہن بگاڑو یہ ناگوار یہ آتی ہے اور کہاں کہ بات مت سننا لوگوں سے کہاں ان کی بات مت سننا ان کی بات میں جادو کا اثر ہے یہ بھی کہتے تھے یہ آدمی بات کرتا ہے تو ایسا اثر ہو جاتا ہے جیسے کہ جادو ہوا یہ وقت میں تھا سارا شور مچانا جواب یہ بات ہو گئی تو شور مچاتے تھے تاکہ لوگ سنے نہیں یہ ناگواریاں جب آپ نے کام شروع کیا تو یہ چیزیں پیش آئی ابتداء ناگواریوں سے یہ اس کے مثال ہے اور بہت ظلم ہوا آپ پر بھی آپ کے ساتھیوں پر بھی آپ کے خاندان پر بھی یہ ناگواریاں ابتداء لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام پر جمع رہے استقامت کے ساتھ یہ سنت ہے کہ استقامت کے ساتھ اپنے کام پر جمع رہو چاہے تھوڑا ہو تو شروع میں تھوڑا ہوگا پھر زیادہ ہوگا تو یہ مکی دور ہوا بہت ناگواریاں اللہ کی طرح سے بھی بیوی کا انتقال ہو گیا چچا کا انتقال ہو گیا بیوی گھر میں بہت مددگار تھی ختیزہ رضی اللہ عنہ آپ کے کام میں بہت مددگار چچا ابو تالیب تھے اسلام تو نہیں لائے لیکن وہ بہت ہمدرد تھے ان کو بہت ہمدردی تھی آپ سے ہاں ان کا بھی انتقال ہو گیا ختیزہ کا بھی انتقال ہو گیا گھر میں چار لڑکیاں ہیں لڑکا کوئی نہیں ہے سوچو کہ کسی آدمی گھر میں چار لڑکیاں ہو اور اس کے ماں مر جاوے ان لڑکیوں کے دیکھوال کتنے مشکل اور حضرت فادمہ تو بہت چھوٹی تھی ان کے لئے خدیزہ نے وصیت کی تھی کہ فادمہ بہت چھوٹی ہیں ان کا خیال دکھنا یہ یہ ناگواری تو قدرت ہی ہے بیوی کا انتقال ہو گیا یہ قدرت کی طرف سے ہے لوگوں کی طرف سے بھی ہے اس راستے میں ناگواری آتی ہے یہ حضرت فرماتے تھے امتدار ناگواریوں سے آپ پر تو بہت ناگواری آئی اتنے کسی پر نہیں آئی لیکن آپ کا کام جاری رہا ہوتے ہوتے پھر یہ ناگواریاں ختم ہو گئی پھر مدینہ کا دور آیا وہاں استقال ہوا ناگواریاں ختم ہو گئی پھر ایسا ہوتا تھا کہ آپ بھجو کرتے تھے اور آپ کا بلگوں میں آپ کا لعاب گرتا تھا تو لوگ اس کو لے لیتے تھے یہاں لوگ آپ پر تھوکتے تھے یہاں آپ کا لعاب لوگ لے لیتے تھے برکت کے طور پر یاد رکھو دشواری کے ساتھ آسانی بھی آ رہی ہے یاد رکھو دشواری کے ساتھ آسانی بھی آ رہی ہے کہ اللہ نے تسلی دی یہ سب کے لیے ہے کہ جو دین کا کام کرے تو دشواری آئی تو کیا کرے کام چھوڑ دے یا جو لوگ دشواری پیدا کرے ان کے ساتھ لڑے صبر کرے پھر کہ آسانی آئے گی تو آسانی آئی سے آئی کہ جو لوگ دشواری کر رہے تھے وہی مددگار ہو گئے ہاں اللہ نے ان کے دل پلٹ دیئے تو یہ حضرت جی فرماتے تھے کہ ابتداء ناگواریوں سے ہوگی اور انتہا کامیابیوں سے ہوگی اسے اللہ سے کامیابی کی امید رکھے